موسیقی 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 یہ کہ جو میں نے اس ایریا میں جب میں وہ مین گلی جو میری روڈ کی جانب سے گلشن داتنخواہ میں تاخل ہوتی ہے وہاں سے میں تاخل ہوا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یہاں کوئی بہت بڑی جنگ ہوئی ہو بہت بڑی بمباری ہوئی ہو اس واقعے نے نہ کوئی چھوٹا دیکھا نہ بڑا دیکھا نہ کوئی عام آدمی دیکھا نہ کوئی بی ای پی دیکھا میرے والد صاحب اور بھائی دونوں ایک گاڑی میں جا رہے تھے اس نے اسمبلی کا سیشن بھی تھا میرے والد صاحب ایمینے تھے اس وقت تو وہ جا رہے تھے اور اس گاڑی کو آ کر دو راکٹس نے چلتی گاڑی کو پچاس آٹھ کلیمیٹر رفتار میں دو راکٹس نے آ کر اس گاڑی کو لگے تو میرے والد صاحب شہید ہوئے اور میرے بھائی جو تھے وہ شدید دخمی ہوئے اور اس کے بعد وہ چودہ سال تک کومہ میں رہے دیکھیں یہ ان بیزائلز میں جو فیوز ہوتا ہے وہ نہیں تھا تو کوئی بھی پھٹا نہیں ہے لیکن چونکہ بڑے بڑے کوئی راکٹس تھے ہر قسم کی وہاں برسلہ تھا انٹی ٹینک راکٹس بھی تھے دوسرے جو آر پی جیز ہوتے ہیں ہر قسم کا ایمینیشن تھا تو وہ اڑ کر وہاں سے جب یہ آگ لگی ہے تو اسے اڑ کر یہ پورے علاقے میں پھیل گیا بلکہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے بھی تین راکٹ برامد ہوئے جو زمین کے کوئی بیس تیس فٹ اندر چلے گئے تھے یہاں پر بیتفاق کی بات ہے کہ زیولاق صاحب اور میرے والد صاحب بھی بڑی دوستی تھی تو زیولاق صاحب جب گھر آئے اس وفات کے کوئی تین چار دن کے بعد تو ان کے جو سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ آئے تو انہوں نے پورا یہاں پر جب چیک کیا تو ان کو یہ تین راکٹ ملے جو زمین کے اندر دھانس گئے میں پتا بھی نہیں تھا کہ گھر کے اندر نیچ یہ راکٹ موجود ہے یہ حادثہ ہوا اس دن آپ کو بتایا کہ سکول وغیرہ سب اوپن تھے سنڈک ان دنوں فرائیڈے والے دن آف ہوتا تھا جس وقت ہم کیسے وہ گھر پہنچے ہمیں کس طرح ٹیچرز نے سکول سے گھروں کے لیے روانہ کیا اور راستے میں اتنی گولہ باری اور اتنا کہہ رہے ہیں ہر طرف کالے کالے بادل چھائے ہوئے جبھی بھی یاد ہے وہ سارا سکوشن تھرٹین ہیئرز کی تھی لیکن پھر بھی اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ مجھے ساری سے لیکن میرے سارے ابھی تک میں اگر اپنے بچوں کو بھی بتاؤں نا یہ بات تو میرے رونکے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کس قدر خوکناک وہ اور پھر ہم پیدل بھاگے کہ لوگوں نے مورچے تک بنانے شروع کر دیئے ایک پکڑنڈی سی تھی چھوٹی سی اس کی اللہ جانے پہلے سے کھدائی ہوئی تھی وہاں میں وہ لوگوں کو جمع کر رہے تھے کہ پلیز آپ لوگ ادھر آ جائیں اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم جس وقت اس پکڑنڈی کے اندر گھسے میرے خیال میں دو فٹ کی ہوگی وہ اس کے اندر سارے بچوں کو انہوں نے لٹا دیا کہ آپ لیٹیں اس وقت میرے فادر جو تھے وہ ائر فورس میں تھے اور اس وقت کوسٹرٹ تھے وہ کوئیت میں سب سے پہلا ملے یہ خیال آیا ہے کہ سب سے پہلے میرے فادر کو اطلاع ملے کہ ہم بالکل ٹھئی تھے اس وقت تو خط کا زمانہ تھا سارا کچھ گئے لیکن ٹیلی گرام مجھے بھی بھی آدھا ہے دو دن بعد میرے فادر سے ٹیلی گرام آیا اور وہ ابھی بھی مجھے سلبتا ہے کہ جیسے میرے اببو نظر خط لکھ رہے ہوں گے تو اس پہ شاید آنسوں کی کتریں ہوں گے کہ مجھے تم لوگوں کی خبر نہیں ہے اور جو حلاق تھے جس طرح سے جس طرح جو کچھ بتایا گیا میں نے میرے بہت سے دوسرے ساتھیوں نے جو اس واقعے کی رپورٹنگ کر رہے تھے اور پھر اگلے کئی دنوں تک ہم اسی موضوع پہ لکھتے رہے اور اسی کی بات کرتے رہے تو وہ رپورٹنگ ہم نے اس محول کو اس منظر کو الفاظ میں ڈھال کے تو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا محمد خان جنیجو جس طرح سے ڈیٹرمنٹ تھے کہ وہ اس رپورٹ کو سامنے لائیں گے حقائق بتائیں گے اور پھر ان کی طرف سے یہ بات بڑی واضح طور پر کہہ دی گئی تھی کہ وہ ایکشن لیں گے جو بھی ذمہ دار ہوگا شہر کے درمیان میں ایک اس طرح کا بارود کا ٹھیر کیوں رکھا گیا کون ذمہ دار ہے نگلے ٹینس کہاں ہوئی لیکن پھر اس سے بہت پہلے دس اپریل کو واقعہ ہوتا ہے غالباً پہلی رپورٹ جو تھی محمد خان جنیجو کی طرف سے ایکشن کے کچھ اشارے دیئے گئے اور پھر کوئی پانچ ہفتے کے بعد انتیس مئی انیس سو اٹھاسی بجک بینی بدو گوش محمد خان جنیجو گھر بیج دیئے گئے اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر جنرل جاول حق کا دور دورہ تھا جو جنیجو کے آنے سے پہلے بھی تھا جنیجو کے آنے کے بعد پھر کوئی راج قائم ہو گیا اور وہ انکوائری رپورٹ جیسے اور بے شمار رپورٹ جیسے پاکستان میں اس گرد میں دب گئی جب میں نے مزیراعظم مرہا اس سے پہلے کہ ہماری حکومت جب آئی بہت سے لوگوں نے کہا جی آپ یہ کریں یعنی نمہ میں ہماری حکومت آگئی تھی بہت سے لوگوں نے کہا میں نے کہا نہیں اب اس بات کو رہنے دیں کیونکہ ہمارے ملک میں ایک سیکیورٹی کا ماحول ہے فوجی حکومتیں نہیں ہیں وہ اپنے معاملات میں کبھی بھی کوئی امپارسل انویسٹیکشن نہیں ہونے دیتی اس سارے معاملے کا جو بنیادی تعلق تھا یہ ایک ایسے اسلحہ خانے کے حوالے سے تھا کہ جہاں پہ افغانستان کو ہمارے ہمسایہ ملک کو وہاں جو حکومت تھی اس کے خلاف لڑنے والے جو اناثر تھے ان کو سپلائی کیا جا رہا تھا تو اس طرح سے یہ معاملہ نہ صرف ہمارے خارج آمور بلکہ یہ ہمارے اسٹرٹیجک جو افیرز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ اس واقعے کا تعلق بنتا ہے دوسرا یہ امریکی اسلحہ تھا اور جو وہاں پہ جمع کیا جا رہا تھا اور وہاں سے اس کی سپلائی اسی امریکن گائیڈینس اور امریکن پالیسی کے تحت ہوتی تھی لیکن اس کو رکھنے کے سیکیور کرنے کے سٹور کرنے کے ذمہ دار ہمارے مقامی جو تھے سیکیورٹی ادارے تھے یہ ہماری بزقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی انیسٹرگیشن ہوتی ہے یہ کمیشن بنتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں ریپورٹس بنتی ہیں وہ ان کے اکثر دو مقاصد ہوتے ہیں ایک معاملے کی حقائق کو چھپائے لیں اور ایک جو اثر مجرم ہیں ان پر بردہ دار رہ جائے لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حقیقت کو فوری طور پر عوام کے سامنے رکھتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے جہاں جمہوری عمل واضح ہو جہاں آئین کی پرواہ ہو ان ممالک میں ہوتا ہے تو ہمارے بزقسمتی سے ہم آئین کی کوئی زیادہ ہمیں پرواہ نہیں ہے نہ قانون کی پرواہ ہے اس لیے یہ معاملات ہمیشہ ان پر ابحام رہتا ہے